بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ جو یہ ویکسین لگوائے گا اس کی مدد دو سال ہے دو سال کے بعد وہ وفات پا جائے گا اس ویڈیو کی گفتگو چلتی رہے گی لیکن اس سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں اس میں کیا سائنس دانوں نے نیک کھچڑی بنا دی سر بہت شکریہ حاصم صاحب یہ جو افوا ہے نا سر یہ پچھلے سال فروری میں شروع ہو گئی تھی جب یہ کرونا شروع ہوا تھا لیکن دو سال والی بات نہیں تھی سر نہیں نہیں میں بتانے جا رہا ہوں کہ شاید بل گیٹس کا یا سائنس دانوں کا یا دنیا کے جنرل ممالک نے یہ باب پھیلائی ہے ان کا پیلان ہے کہ دنیا کو کم کرنا ہے دنیا کی عبادی کو کم کرنا ہے اب سارا اجنڈا تو چل رہا ہے ڈبلیو ایچو پر ڈبلیو ایچو دیکھو کسی ملک کو وہ تحقیق نہیں کرنے دے رہے کسی ملک کو وہ ریسرچ نہیں کرنے دے رہے کسی ملک کو وہ ویکسین بنانے کی مطلب اجازت نہیں دے رہے انوزی نہیں دے رہے بس وہ یہ کہہ رہے کہ جو ہم بنا کے دے رہے ہیں وہ لگاتے جائیں وہ زہر ہے وہ جو بھی ہے وہ لگاتے جاؤ بس کوئی اس میں کسی کوئی نہیں ہے جن ملکوں نے کوشش کی ہے میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہیں ساجد سبزواری صاحب وہ بھی بتائیں گے جن ملکوں نے بھی یہ کوشش کی ہے بنانا کی ان کو ڈبلیو اچنو تھیڈ کیا ہے کہ آپ کیا مرکنیت کا ختم کر دیں گے آپ پر بادیاں لگا دیں گے اگر آپ کرونا کو ایکسپیکٹ نہیں کریں گے تب بھی آپ کو معاشی دشواریوں کو سامنا کرنا پڑے گا اب جو جنون سائنسدان ہیں ان کی ریسرچ بالکل ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ آسم صاحب یہ خوف پہلے دو سال پہلے شروع ہوا تھا جب کرونا شروع ہوا تھا کہ شاید یہ پلان ہے اب بیستہ بیستہ بات کھول رہی ہے ویکسین کہاں بن رہی ہے چائنہ میں بن رہی ہے قطر میں بن رہی ہے یوکے میں بن رہی ہے کوئی پتہ نہیں پہلے تین ڈوز لگ رہی تھی پھر دو لگ رہی تھی اب ایک بھی آگئی ہے اور جتنی تیزی سے یہ لگوائی جا رہی ہے ویکسین زبردستی لگوائی جا رہی ہے پہلے چالیس سال کی عیق تک آئی پھر تیس تک آئی اب ٹونٹی فائیب تک آگئے ہیں کہ ٹونٹی فائیب جن کی عیق ہے وہ بھی لگوائے ہیں وہ بھی لگوائے ہیں اچھا یہاں تک تو سمجھ آتی تھی کہ جو فضائی سفر کریں گے انٹرنیشنل سفر کریں گے وہ لگوائے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک سمجھ آتی تھی لیکن اب پچیس سال کا جو بچہ ہے نوجوان ہمارے ہاں تو پچیس سال میں شادی نہیں ہوتی شادی جا کے ستائیس سال میں ہوتی ہے اور مولویوں نے حکیموں نے اب سائنس دانوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ویکسین جو ہے جی خطرناک ہے کیونکہ کسی کی بھی اتھنٹیک نہیں ہے یہ کوئی اس کی گارنٹی نہیں دے رہا کہ یہ اگر لگوائیں گے تو آپ کو دوبارہ کرونا نہیں ہوگا سائے صاحب آپ کیا ملک صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں کہ ہماری منسٹر جون سیئر راشد یاسمین راشد صاحب نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ اپنی ذمہ داری پہ آپ اس کو لگوا سکتے ہیں دیکھئے دو باتیں کی ہیں ایوان صاحب نے میں ایک بات سے تو سہمت نہیں ہوں انہوں نے کہا کہ وی ایچو کسی کو ویکسین بنانے نہیں دے رہا حالانکہ پاکستان میں چائنا کی ویکسین بھی اللہ اوڈ ہے وہ بھی چل رہی ہے چل رہی ہے چل رہی ہے جرشیہ کی ویکسین بھی چل رہی ہے اور میں کل پڑھ رہا تھا کہ پاکستان نے بھی ایک ویکسین جو ہے وہ بھی تیار کر رہی ہے پاک بھی ایک کلام سے وہ بھی چل رہی ہے وہ بھی اس کی بھی جلدی منظوری مل جائے گی اور یہ ساری ہی ویکسینیں پاکستان کے اندر موجود ہیں اور ساری ہی چل رہی ہیں ڈبلی اچو نے کسی کو بھی منع نہیں کیا ہر ملک اپنی ویکسین بنا رہا ہے جہاں تک انہوں نے کہا کہ یہ وائرس جو ہے کوویڈ یہ ڈبلی اچو نے ہمیں بتایا ہے اس سے پہلے بھی 53 وائرسز دنیا میں جو موجود ہیں وہ بھی سارے کی سارے ڈبلی اچو ہمیں بتاتا ہے کہ یہ پولیو کا وائرس ہے ہم میں ماننا ہے ساٹھ سال سے تو ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں جب آپ کی حکومت کے ذمہ داران یہ بات کہیں گے کہ ویکسین آپ نے اپنے رس پہ لگوا نہیں ہے تو پھر ایسی رومرز کا آنا مارکیٹ میں کوئی نئی بات نہیں ہے جیسے عوان صاحب نے کہا جو ہی یہ کوویڈ کا ڈراما شروع ہوا تھا اسی وقت یہ بات یہ دانشفر حلقوں میں شروع ہو گئی تھی کہ اس کا انڈ پروڈکٹ جو ہوگا اس کوویڈ کا وہ یہ ہی ہوگا کہ سارے بندے ویکسینیٹڈ ہوں گے جو ویکسین نہیں لگوایا گا ابھی دیکھیں نا آپ کینٹ میں داخل نہیں ہو سکتے اب اس طرح کی رومرز چل رہی ہیں کہ آپ انہوں نے کہا دیا کہ اپنے ملازمین کو بھی ویکسین لگوایا اور فٹا فٹ یہ سارے کام مکمل کرویا آپ کو گلی محلوں میں آپ کو بڑے سٹوروں میں نہیں جانے دیا جائے گا ہوائی سفر تک یہ بات نہیں رہے گی اس طرح مسئلہ کیا ہے حکومتی ذمہ دران کو سامنے آنا چاہیے نا اب جو یہ کہہ رہے دو سال کے بعد مر جائے گا یہ بھی رومر ہے اس کے پیچھے بھی کوئی سٹریٹیجی تو نہیں ہے لیکن ایک ویکسین لگوانے سے ہم مخالفت نہیں کرتے پڑے لکھے ہونے کی دلیل دینی چاہیے ویکسین سے کوویٹ کے خطرات کم ہو جاتے ہیں آپ کو کوویٹ کے اثرات کم ہو جائیں گے اس لیے ویکسین لگوانے چاہیے ایک سلام میں کرنا جارہا سر ملک صاحب معذرت کے ساتھ دیکھیں رشیا نے آپ کے کرونا کے پیشنٹ پہ انہیں ساری ریسرچ کی وہ تو یہ چیز کو مانتے ہی نہیں ہے کہ یہ کرونا والی کوئی چیز ہے وہ تو کہتے ہیں یہ خون کے ایک لو تھڑا بننے کی ویسے آکسیجن کی کمی ہوتی ہے جس کی ویسے یہ دیتھ ہوتی ہے دیکھیں میری بات سوری کرونا کی جو سیمٹمز بتائی ہیں انہوں نے آپ کو تھکاوٹ ہو رہی ہے آپ کو کرونا آپ کو ذکام ہو رہے ہیں آپ کو کرونا آپ کو تمپریچر ہو رہے ہیں آپ کی لان ٹوٹ گئی ہے آپ کو کرونا آپ کی آنکھ میں درد ہے آپ کو کرونا یہ موررک لکھے گا کہ ان دو ہزار انیس کے دسمبر میں کیا ڈراما ہو گا کہ آپ کہہ رہے کہ ویکسین مختلف ملک بنا رہے ہیں بالکل بنا رہے ہیں پاکستان بھی بنا رہا سب کو چھو رہی ہے اس کی کیا تھنٹی کیشن ہے کہ جو ویکسین لگے گی جو کرونا کی ویکسین آپ نے لگوانی ہے اس کے بعد تو پھر کرونا نہیں ہونا چاہیے اس پیشنٹ کو اس کو ماسک نہیں پہنا چاہیے کرونا پھر آپ کو ہونا ہے ماسک آپ نے پہن کے رکھنا ہے اور ویکسین لگوا کے پھر آپ کا دو سال کا مطلب ایک خوف پیدا کر دیا گیا ہے کہ دو سال بعد آپ نے برنا لیا مالک صاحب ویکسین تو بنائی گئی ہے کہ دنیا مختلف بانے کے لیے کہ ہم نے بماری کا علاج کر لیا حالانکہ اس بماری کا بھی تک تو کسی کو پتا نہیں ہے پتا نہیں تو کسی بات کیا پھر میں آپ کو پتا نہیں آپ مجھے پتایں آپ پولیو کی ویکسین پلاتے ہیں بچوں کا مجھے جواب دینے دیوان صاحب آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہے مجھے بتائیں اس کے کمپوننٹس کا بتائیں آپ کو وہ تو چلو مولویوں والی بات نہیں بتا آپ کے پاکستان میں میں نے تحقیق کی اس پر بڑے بڑے طرح ان سے سی اوز سے بات کی ہے پاکستان کے اندر کوئی ایسا فرینزک لیمارٹری موجود نہیں ہے جو پولیو ویکسین کے کتروں کو بھی جو ہے اس کے کمپوزٹ کو اس کے ایلمنٹس کو چیک کر سکے اس میں کیا کیا ہے آپ وہ بھی پلا رہے ہیں نا تو یہ بھی آپ کو پلانی پڑے گی آپ کو پولیو کے کیوں پلاتے ہیں آپ کو تو نہیں پتا اس بات کا آپ کو یہ بھی تسلیم کرنی پڑی ہے اس کا مطلب ہے آپ جو کہتے ہیں نا جوہر صاحب وہ کارج ہوئی ہوندے ہیں جوہر صاحب نے جوہر صاحب نے کہنا وہ ہوندے ہیں میرا آخری سوال صرف چند سیکنڈ کا یہ بیماری نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنل فرمبر ہے آپ نے اکزپ کرنا ہی کرنا چلے شکر ہے یہ مان لی آپ میرا آخری سوال چند آپ سیکنڈ کے لیے یہ عوام کو لگوانی چاہیے یا نہیں لگوانی چاہیے سار دیکھیں اب لازم مظلوم ہے روٹی کھانی ہے تو زندہ رہنا ہے جب آپ نے سفر کرنا ہے جیسے ساجہ سب کہہ رہے ہیں آپ نے سٹوروں میں جانا ہے تب بھی چاہیے کینٹ میں داخل ہونا ہے تب بھی چاہیے یہ ہوگا ہے کہ دن پھر دیکھ لینا کہ آپ گھر میں اپنے داخل ہونے کے لیے بھی آپ کو وہ کرونا کا سیڈیوگیر دکھانا پڑے لوگ ملکاتی نہیں کریں گے بہت سارے لوگ جو اس کو مانتے نہیں ہیں کہ ویکسین بھی کوئی چیز ہے اس سے یہ بہماری دور ہو جائے گی وہ کہتے ہیں ہم نہیں لگوائیں گے انشاءاللہ مر جائیں گے ہم یہ ویکسین نہیں لگوائیں گے اس پہ کیا میسیج دیں گے دیکھئے جو لوگ کہہ رہے ہیں نا مر جائیں گے میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں وہ سب سے پہلے ویکسینیٹیڈ ہو گئے ہیں وہ جا کے سینٹروں سے لگوا کر آگئے ہیں اب سوشل سیکٹر میں اگزیسٹی نہیں کر پائیں گے اگر آپ یہ نہیں لگوائیں گے آپ کو آفیسز میں بزنس میٹنگ والے بلائیں گے نہیں کیونکہ نادرہ کے ساتھ اس کا کنیکشن ہے ایک سیکنڈ میں انہوں نے نادرہ پہ آپ کا ایڈی کارڈ مارنے اور پتہ لگ جانے ہیں کہ آپ نے ویکسین کروائی ہے یہ نہیں کروائی ہے ایک سیکنڈ میں آپ پکڑے جائیں گے میرے خیال میں میں یہ آپ کے پلیٹ فارم سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ویکسین ہمیں لگوانے چاہیئے ہیں گورنمنٹ نے یہ زیمداری لی ہے زندگی اور موت بحثیت مسلمان ہمارا یہ حقیقت ہے میرے دونوں میں ہمانوں کا بہت بہت شکریہ کیونکہ ٹائم کی کمی ہے ناظرین میرے دونوں تجزیہ کر رہوں گی آپ نے گفتگو سنی کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں آزر ہوں گے اللہ نگے مان